امران خان کا ایک اور امدادی پیکش کے لیے آئی ایم ایس سے رجوع کرنے کا اعلان جب کرنسی غیر مستقم ہوتی ہے تو معیشت متاثر ہوتی ہے انسانی ترقی رپورٹ پر وزیراعظم کا رتے عمل اشرافیہ کا وسائل پر کب سا سب سے بڑا مسئلہ بولے ہم نے پہلی بار شوگر مافیا پر ہارٹ ڈالا وزیراعظم خزانہ ہمات اثر کی ورلڈ پینک کے نائب صدر سے ورچول ملاقات پار سیکٹر میں بہتری کے لیے اقدامات کی تفصیل بتائیں نائب صدر ورلڈ بینک کی جانب سے تابون جاری رکھنے کا وادہ پاکستانی معیشت پر آئی ایم ایف پیش گوئی کرنے لگا رواح سال معیشت کی شرائع نمو ایک اشاریہ پانچ فیصد رہنے کی پیش گوئی آئی ایم ایف کی ترجمان پاکستانی سانت اور تعمیراتی شعبوں میں بہتری سے پر امید اچھی اچھی کار کردی دکھانے کا حکم مزیر آسم کے حکم پر وزیر خزانہ فال پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے وزیر خزانہ نے رواح سال معیشت کو امید سے زیادہ اچھا اور اگلے برش شرائع نمو کا ٹارکٹ مسید بہتر ہونے کا اعلان کر دیا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے ٹیکس محصولات کا حدف مکمل ہونے کی بھی پیش گوئی کی اطلاع کر دی دنیا بھر میں رمضان المبارک سے پہلے روزے داروں کے لیے آسانیہ پاکستان میں افواہوں کا طوفان مہنگائی کی سونامی، حکومتی نوٹفیکیشن اور پرائس کنٹرول محکمے کے ریٹ لسٹ کی اہمیت کم ہونے لگی تجارت جیسے مقتص پیشے میں بدمارشی کا انصر غالب شہری حق کا بکہ کراشی میں گھی تیل کی قیمت نے ٹرپل سینچری مکمل کر لی روسی وزیر خارجہ سرگیل آروف کی وفت کے حمراہ پاکستان آمد وزیر خارجہ نے ہم منصب کا استقبال کیا دونوں موالک میں وفوت کی سطح پر مزاکرات آج ہوں گے وزیر آسم عمران خان سمیت عالی حکام آج روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے روسی صدر کا اقتدار مزید مستحقم ویلاتی میر پیوٹن کو دو بار صدارتی انتخاب لڑنے کی جازت مل گئی پیوٹن دوہزار چھتیس تک روس کے صدر رہ سکیں گے ہاللینڈ کا پہری جہاز نوروے کی سمندری حدود میں طوفان کی زد پر نوروے کوز گارٹ نے بارہ رکنی عملے کو بچا لیا جہاز سمندری موجوں کے رحم و کرم پر آج رات ہی ڈوب جانے کا امکان انڈونیشیا کے مشرقی سوبے میں مسلسل طوفانی بارشیں تو دے گرنے کی وجہ سے اس ایلاوی ریلے میں مٹی شامل ہو گئی ایک سو پچاس افراد جان کی باس ہار گئے سیکڑو لاپتہ ہزاروں خاندان بے گھر آہا 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 بی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے دھڑم تختہ کا خواب دیکھنے والے اپنا پلیٹ فارم نہ بچا سکے اے این پی پر شو کاؤز کا بار تلوار کی دھار بن گیا عوامی نیشنل پارٹی رہنما کی پریس کانفرنس پی ڈی ایم کو خدا حافظ کہہ دیا آج اس طویل مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اے این پی اس پروسس سے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر رہی ہے پی ڈی ایم کو کچھ مخصوص جماعتیں جو ہیں وہ اپنی مفاد کیلئے استعمال کرنا چاہے اور اگر کوئی اپنے ذاتی ایجنڈرز لے کے ساتھ چلے گا تو کم از کم این پی پھر ایسے سفر میں ساتھ نہیں دے سکی ٹو کاؤس پر پیپلز پارٹی کا سخت رد عمل ہوگا بلاول بھٹو زردانی نے پارٹی رہنوا کو سخت جواب دینے کی ہدایت کر دی گیارہ جماعتوں کا اتحار ٹوٹنے پر فضل الرحمان سخت پریشان پی پی کی جانب سے شوک آس نوٹس کے الزامات پر اہم اعلانات متوقع سیاستی پیشکوئیوں کے ماہش شیخ رشید کی پیشکوئی درست ہوئی رمضان سے پہلے پی ڈی ایم کو بڑا رقصان وزیر داخلہ نے جی ٹی وی سے گفتگو میں ایک اور نئی پیشکوئی کر دی نوازلیک ٹوٹ رہی ہے دو گروپ موجود جل دھڑے بندیاں وہاں سے پو جائیں گی ناکیس ہے ناکیس میں تو خیقت ہے لیکن نایب اپنا کام جو کہ بلک کی جیسد کو دباہ کرنا ہے اس میں جاری ہے آج اتصاب کا ادارہ خود کا اپنے اتصاب ہے تابق وزیر آزم شاہد حاکان پی ڈی ایم اتحاد بچانے میدان میں کوت پڑے شوکاوز صرف شوکاوز ہوتا ہے کوئی کانونی چارہ جوئی تو نہیں پی پی نے اتحاد کے فیصلے کو توڑا تھا سو وضاحت مانگی شاہد حاکان کا نیب پر بھی وا نیب کی سرکس بہت پرانی ہے یہ سرکس چلتی رہے گی شہر شہر شہریوں کا برا حال کوئی ماسک لگانے کو تیار نہیں پابندیاں بڑھنے لگیں سندھ پنجاب کے بعد پنجاب ولوشستان میں بھی بینل سبائی ٹرانسپورٹ دس اپریل سے بند ہوگی پنجاب ہفتے اور اتوار پی یا جام ہوگا صرف مال بردار گاڑیوں کو اجازت ہوگی ولوشستان حکومت نے بینل سبائی ٹرانسپورٹ پر پچس اپریل تک پابندی لگا دی ولوشستان میں شادی ہال 20 اپریل تک بند کرونا مردان پر قیامت بن کر ٹوٹنے لگا مردان میں چند گھنٹوں کے دوران دس مریضوں کی سانسے ہو کھڑ گئی مردان کے مختلف علاقوں میں مشتبہ مریضوں کی بڑی تعداد موجود اسپتالوں میں ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد ایک سو چوہتر خیبر پختونخواہ میں ٹیسٹ کروانے کا رجھان انتہائی کم شہری قاتل وارث ایک دوسرے کو بانٹنے میں مصروف کشمیر میں بھی وارث کی تباہ کاریاں کل سے اب تک کرونا میں مبتلا آٹھ کشمیری جانس ہی گئے ایک سو چیزے میں بند اٹھائیس اپریل تک اٹھائیس اپریل کو جازہ لیا جائے گا کہ وہ ایب تک مزید بند رکھے جائیں گے نہیں جو نائنٹ اپریل ہے وہ انیس اپریل سے ہر جگہ سکول میں آنا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ آخری تیاری کر سکے جان ہے تو جہان ہے پاکستان کا مستقبل بچانا ہے بچوں کو کرونا کے حوالے نہیں کر سکتے ملک بھر میں پہلی سے آٹھوی کلاس تک سکول اٹھائیس اپریل تک بند نوی سے باروی تک تعلیم اداری انیس اپریل سے ایسو پیس کے تحت کھلیں گے او لیول کے امتحانات اپنے وقت پر ہوں گے اٹھائیس اپریل کو صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا باغیر امتحانات کسی کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا بائیس اپریل سے سن میں امنی طور پر تعلیمی عمل بحال ہوگا وزیر تعلیم سن سعید خانی کا کہنا ہے کہ پہلی سے آٹھوی جماعت تک تدریسی عمل موطل کر دیا گیا نوی سے باروی جماعت تک تعلیمی عمل بلا تاتل جاری رہے گا امتحانات بھی شیڈیول کے مطابق ہوں گے جہانگیر ترین اور علی ترین نوہ پریل کو پھر ایف آئیے لہور میں پیش ہوں گے ایف آئیے کی علی ترین کو پانچ سوالات کے جواب ساتھ لانے کی ادایت علی ترین نے والد سے مل کر شیئر ہولڈرز کے ساتھ پروٹ کیا گنے کے کاروبار کو خود سے تیہ کردہ کیمت چار اشاریہ پچیاسی عرب روپے میں بیچا ایف آئیے کے نوٹفیکیشن میں الزامات مریم نواز کراچی اور حمزہ شہباز کو پنجاب کے ذمہ دانیاں سوپ دی گئیں لیگی قیادت کا زنی انتہابات سے متعلق اہم فیصلہ مریم نواز صحت میں بہتری کے بعد کراچی کا دورہ کریں گی حمزہ شہباز این اے پچھتر اور پی پی چوراسی کے مارکے کی نگرانی کریں گے حلقہ این اے دو سونچاس کے زمنی انتہابات سے قبل ایک اور امیدوار کی ڈرامائی انٹری تریک انصاف کی رکم زنیرہ رحمان نے آزاد حیثیت سے انتخاب لڑنے کی تیاری کر لی پانچ امیدوار انتخابی عمل سے دس پڑتا چہید بین ازراباد کی تحصیل زکرن کے نواہی گاؤں میں الگ آنکھ لگ گئی تو بچوں سمیش چار افراد چھلس کر جاں بھاگ فصل میں لکنے والی آنکھ نے گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا گاؤں والے محسور ہو کر رہ گئے پاکستان ساؤت افریقہ فیصلہ کنٹاکرات سنسورین میں ہوگا تو لوٹیم ایک روسہ سیریز اپنے نام کرنے کے لیے پورا سم پاکستانی ٹیم میں چار تبدیلیاں متبقے سرفراز احمد تیسرے ونڈے میں بطور کھلاری شامل ہوں گے دانش عزیز آصف علی اور محمد حسین کو ڈروپ کرنے کا فیصلہ محمد نواز حسن علی اور عثمان قادر ٹیم میں ہوں گے اور قومی کرکٹر فخر زمان کی ونڈے میں شاندار کارکدگی ٹی ٹونڈی میں جگہ ملنے کا امکان شاداب خان کے زخمی ہونے کے بعد فخر زمان کو جگہ ملنے کی امید سیلیکشن کمیٹی نے ہاں بھی بھری تو دورہ زمباوے کے لیے فخر زمان ٹیم کا حصہ ہوں گے